ملک کی سیاسی صورتحال میں ہم پیشرف سامنے آئی ہے رمہ مہینے جہانگیر ترین گروپ اور حکومت پاکستان کی تعلقات کے درمیان کافی پیچید گئے ہیں لیکن اب وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین گروپ کی بات سننے کا اندیہ دے دیا ہے اسی سلسلے میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ وزیراعظم یا حکومتی کمیری سے اسی ہفتے میں ملاقات کرے گا اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاکت بسرہ صاحب ترجمان حکومت پنجاب جی سر میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس ملاقات کے بارے میں کیا یہ ملاقات واقعی ہو رہی ہے سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کی ذاتی رائے میں یہ ملاقات ہونی چاہیے سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کرپشن کے الزامات میں جکڑے جہانگیر ترین صاحب وزیراعظم کو بلیک میل کر رہے ہیں سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا ان کی پہن عدالتوں میں پیشن کی این صاحب تھی تو کیا انہوں نے کیا کوئی کورممنٹ کے وسائل استعمال کیے کیا پرا آفیس استعمال کیا وہ پیشن انہوں نے مقدمہ اپنا عدالتوں میں رکھا ان کا حالہ نے سنٹیکس کر شکا تو اگر وہ اپنی بہن کے سنسلے میں انہوں نے کہیں رکاوت نہیں جالی تو باقی جو بھی ہوں ان کا اتنارہ ہی ایک ہے کہ جو نہیں ہے ایک پاکستان ان کا ایک ہی نرہ ہے کہ اتنارہ حساب سب کے لیے کیسا ہونا چاہیے ہماری پارٹی کے اور لوگ ہیں وہ آرسٹ بھی ہوئے وہ جیل بھی کہے اداروں نے جب کلیر کیا تو آج اپنے مناصر پر دبارہ بھی بیٹھے ہوئے سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنے ساتھی جہانگیر ترین کے ساتھ موجود ہیں اور وہ صرف وزیراعظم عمران خان سے ہی ملاقات پر وزد ہیں وہ کسی اور پی ٹی آئی کارکن سے ملنا نہیں چاہتے کہ پہلی بات پر لیے ہے کہ تعداد اگزیب سے مجھے اندازان کی سنے ہیں کہ دیس اندیز ہیں اور ساتھ سے آٹھ این ایمیس ہیں لیکن تعداد کام زیادہ ہونا ایشو نہیں ہے وہ سارے کے سارے لوگ میں انکلیڈنٹ ہے جانگیر ترین صاحب اگر آپ کی ملٹی اٹھاؤز نکال لیں ان کی گنشیں ضرور ہیں ان کی ایشوز ہیں اور اپنی قیادت سے ہوتے ہیں وہ آپ نے لیڈر سے بات کر رہے ہیں ہمیں لیڈر سے ڈریٹس ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے ہیں کہ ہم صرف پرائم نیسٹر سے ملیں گے تو اس کا فیصلہ بھی پرائم نیسٹر کریں گے ابھی تک تو انہوں نے ریکویسٹ بھی بھی ہے ریکویسٹ کیو ہے وہ انڈر کنسیلیشن ہے پرائم نیسٹر صاحب اپ ملتے ہیں یا کوئی کمیٹی بناتے ہیں اس کا فیصلہ پرائم نیسٹر صاحب نے کریں سر میرے اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ کرپشن کے حوالے سے کافی سرگرم ہیں اگر اب وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملتے ہیں جن پر کافی کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں تو کیا عوام پر اس کا تاثر منفی نہیں جائے گا ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادارے ازاد ہیں ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو کسی کے ملنے ملانے سے کیا فرق پڑے گا انہوں نے کوئی وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملیڈر جو شخص آئیس سال جس کی بدو جو ہے دی کرپشن کے خلاف ہے وہ کرپشن کو ڈکرنڈ نہیں کر سکتا انہوں نے آپ جاتے ہیں کہ حالانکہ وہ پیسے ملک سے جنڈر نے کھیلتے سے وہاں پہ پیسے پتار لے کر آئے اور انہوں نے پورے چھے مہینے سپریم کورٹ نے ایک ایک ڈاکومنٹ اپنا پیش کیا وہ اپنے کیس میں انہوں نے کوئی رکابت پیدا نہیں کی انہوں نے اپنا ایک ایک ڈاکومنٹ پیش کیا تو کسی کو پھر اسکورٹ کریں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے بہت شکریہ شاکت بسرا صاحب آپ کے ٹائم کا ناظرین آپ نے شاکت بسرا صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی اب تک کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ٹائمز پاکستان اللہ حافظ